بڑا اہم دن ہے آپ لوگوں کی کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں الیکشنز کی تاریخ کو لے کر کہ کیا تیسے اپریل پر ہی وہ فیصلہ آ سکتا ہے کیونکہ جمعے والے دن چیف جسٹس صاحب نے کہا تھا کہ جو پیر کیا سورج ہوگا وہ اچھی خبر لے کر طلوع ہوگا دوسری طرف آج کل رانہ سناؤلہ صاحب نے کہا ہے کہ چیف جسٹس سمیت تینوں ججز پر جو ہے وہ لگانے جا رہے ہیں جو ریفرنس دائر کرنے کا وہ ارادہ رکھتے ہیں آج شہباز شریف صاحب نے کہہ دیا ہے بھئی موجودہ حالات تو اجازت نہیں دیتے ہیں کہ ہم فوری جو ہے نا وہ اکتوبر سے پہلے الیکشنز میں جائیں آپ لوگ احتجاج کی تیاری کر رہے ہیں ادھر وہ لوگ اپنا احتجاج ریکارڈ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں تو کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں آپ لوگوں کو ایکسپیکٹیشنز کو یہ دیکھیں کہ کوئی لڑائی نہیں ہے لڑائی تو صرف یہ ہے کہ ہم نے کانسٹیٹیشن کے اوپر پورا رہنا ہے کیا نہیں رہنا کانسٹیٹیشن کیا کہتا ہے اگر کانسٹیٹیشن کی انٹرپرٹیشن اگر سپریم کورٹ نے کرنی ہے اور سپریم کورٹ اس پر کیا ڈیسین دیتا ہے پاکستان کی اگر ماضی دیکھا جائے اور پاکستان کی اندر دیکھا جائے کہ آئین کیوں ٹھوٹتا ہے تو آپ کو آج سمجھ جائے گی کہ پاکستان کیوں ٹھوٹتا ہے کہ جب پولٹیکل پارٹیز کے پاس بھی پاور آتی ہے ہے تو پولٹیکل پارٹیز بھی آئیں ان کو پورا کرنے کی جو ان کی میں جس کے اوپر وہ کھڑی ہے اس کو وائلیٹ کرتی ہیں آپ کے سامنے یہ چیز 97 کے اندر ہوئی اور اب جبارہ ریپیٹ ہو رہی ہے ہم کیا کہہ رہے ہیں ہم نے ایک سوری صاحب نے اپنی رولنگ پاس کی یہ لوگ سو موٹو ہوا یہی چیف جیسس تھے اس کو یہ چیف جیسس بہت اچھا ہو گئے جب انہوں نے رولنگ پاس کی سوری کی رولنگ کے اگینس جب میں پاس کی سوری کی رولنگ کے اگینس تو یہ اس میں سپرین کورٹ بلکہ ٹھیک تھی اور آج سپرین کورٹ نے فیصلہ کیا کہا ہے سپرین کورٹ نے ان کی گورنمنٹ تو فتح کرنی نہیں ہے نہ اس طرح کا سویس ان کے سامنے ہے ان کے سامنے کیس کیا ہے کہ جو دو پورنچل اسیمبلی آئینی طور پر ڈیزول ہوئی ہیں ان کے اندر نائیٹ کے اندر الیکشن ہونا ہے کہ نہیں ہونا لیکن بڑے عذر بھی پیپلز پارٹی بھی دے رہی ہے میں کمر دلشاد صاحب کو بھی دیکھ رہی تھی پڑھ رہی تھی پیپلز پارٹی تو حوالہ دیتی ہے دوہزار ساتھ کا جب بی بی کی شہادت ہوئی تھی ان کا کہنا ہے کہ تب بھی الیکشنز لیٹ ہوئے تھے پھر کمر دلشاد صاحب کہتے ہیں کہ یہ اس طرح کی گنجائش ہے الیکشن ایکٹ میں کہ ناگزیر حالات میں آپ الیکشنز کو آگے لے جا سکتے ہیں اور الیکشن کمیشن کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ الیکشنز کی ڈیٹ میں حالات کو مدنظر رکھتے بھی آگے پیچھے کر سکتے ہیں ڈیٹ کو تو اگر تو آئین کے مطابق کھلنا ہے تو آئین میں تو اس چیز کی گنجائش بھی اب ہمیں پڑھائی جا رہی ہے بتائی جا رہی ہے اور وہ پیپلز پارٹی اس کو کہاں جا کے لنک کر رہی ہے یہ سب سے زیادہ افسوس بات ہے بی کی شہادت کو لنک کیا جا رہا ہے آج کے دور کے ساتھ اور کرکون ریلی ہے پیپلز پارٹی کر رہی ہے یہ بہت زیادہ افسوس کی بات ہے جو اپنے اپ کو کسٹوڈین آف 1973 کونسٹویشن کرتی ہے اور خالق اپنے اپ کو 1973 کی کونسٹویشن جا کہتی ہے بہت صد افسوس اس چیز میں کیا جا سکتا ہے بلکل ٹھیک ہے دوسری طرح اگر صرف آپ اس کی انٹرپیٹیشن کی اوپر آ دیں میں لائر ہوں میری شاید کو انٹرپیٹیشن ہوں آپ ایک انٹرپیٹیشن نہیں میں انٹرپیٹیشن نہیں کر سکتی تو میں تو جو انٹرپیٹیشن کا لکھا وہاں پڑھوں گی آئینی مہارین کا قانونی مہارین کا میں تو وہ بتا سکتی ہوں میں اپنے طرف سے انٹرپیٹیشن نہیں کر سکتی جو میں انٹرپیٹیشن کر رہا ہوں اور ایز این کومن سیٹیزن جو آپ کے سامنے ایز ای لوجیک ایز ای منطق ایز ای کانسٹیوشن جو پڑا ہوا ہے کیونکہ ہمارا ریٹن کانسٹیوشن ہے نا ہر کوئی کر سکتا ہے اور اس کی انٹرپیٹیشن کے جو آخری فیصلہ وہ سپریم کورٹ نے کرنا ہے اور وہ بائنڈنگ ہے ون ایٹی نائن کے تحت تمام کانسٹیوشن اداروں کے اوپر اب سپریم کورٹ کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں جو سپریم کورٹ اس کے اوپر فیصلہ کرے اگر ہم یہ کہہ دیں کہ ہم سپریم کورٹ کو بھی نہیں مانتے ہیں تو مجھے بتائیے تو یہ بنانا ریپبلک بن دے گی نا اس کے عنابات کوئی چارہ نہیں ہے دیکھیں ہوا کیا پاکستان کے اگر ہسٹری اٹھا کے آپ دیکھیں جب بھی ایبروگیٹ ہوا ہے جب بھی کانوم پوٹا ہے جب بھی سب کچھ ہوا ہے سب سے زیادہ کون سا فیصلہ دھنایا جاتا ہے جسٹس مونیر کا اور وہ کیا ہے کہ ڈاکٹرین آب نیسیسٹی انہوں نے اس کو سٹارٹ کیا تھا کیا اس وقت ہم متہمن ہو سکتے ہیں ڈاکٹرین آب نیسیسٹی کے کیا پاکستان کے جو ججز ہیں وہ کیا یہ فیصلہ نہیں کر چکے ہوئے کہ ہم کھڑے ہیں پاکستان کے کانسٹیوشن کے ساتھ اب اس کی جو بھی انٹرپٹیشن اگر کال اٹرنی جنرل پیش ہو کر بائیکاٹ ہی کر دیتے ہیں بینچ کا تو کیا آپشن ہوئی گی آپ کو تو قانون کا پتہ ہے کیا ہو سکتا ہے پھر میں آپ کو بڑی کلیریٹی بتاتا ہوں دیکھیں کانسٹیوشن کے اندر بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جس میں اور آپ کا ڈیفر ہو سکتا ہے بہت ساری چیزوں کے اوپر جب آپ ایک چیز رکھ کے عدالت کے پاس جاتے ہیں اور عدالت کے پاس جاتے ہیں کہ عدالت جو بھی فیصلہ کرے گی مجھے قبول ہوگا چاہے وہ مجھے اچھا لگے بورا لگے اگر آپ اس کا بائیکاٹ کر دیں گے نا تو آرٹیکل سکس لگے گا کہ جب آپ کہیں گے میں کانسٹیوشن کو نہیں مانتا ہاں کانسٹیوشن کا اوپر ایک فیصلہ آ گیا اس کی اوپر میں بنچ کو نام آنا بنچ کو بائیکاٹ کرنا آپ کے خیال میں یہ آرٹیکل چھے کے زمرے میں آتا ہے شادی جب میں کہہ رہا ہوں کانسٹیوشن کو نہیں مانتا تو مجھے بتائیں آرٹیکل سکس لگے گا جو سپرمیسی ہے جو جوڈیشری ہے جو کونسٹیوشنلی رائیڈ دیتا ہے کونسٹیوشن جوڈیشری کو انڈیپینڈنس اور جوڈیشری جب آپ انڈیپینڈنس اور جوڈیشری کو رد کر دیتے ہیں آپ اس کا بائیکارٹ کر دیتے ہیں آپ کہتے ہیں میں ان کے فیصلے کو نہیں مانتا آپ جو کونسٹیوشن اسے پاور دیتی 184 3 کی میں اسے نہیں مانتا میں تمام جیزی پر میرا اعتماد نہیں ہے فیصلہ اے بی کسی بھی صورت میں آتا ہے چیلنج ہو سکتا ہے بعد میں بلکت چیلنج ہو سکتا ہے ہر فیصلہ چیلنج ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوں گا جب نواز شیل صاحب ناہل ہوئے تھے اس کے اگینس بھی ریو گیا تھا جب جوسف رد کنانی صاحب ناہل ہوئے تھے اس کے اگینس بھی ریو گیا تھا ریو تو ایک آپ کا قانونی ہوتا ہے مجھے پھر سمجھ میں نہیں آرہی نا اس طرح فیصلہ آ جائے گا آپ کو پسند نہیں آئے گا چیلنج کر دیں گے ان کو پسند نہیں آئے گا کوئی فیصلہ وہ چیلنج کر دیں گے مسئلہ ہے نوے روز کا اگر چیلنج کر کے آپ نے میاد کو بڑھا دینا ہے تو سوال تو بھی وہیں کھڑا رہے گا نا کہ بھئی آئین تو ہمیں یہ کہہ رہے کہ نوے روز میں آپ نے کروانے ہیں اب تیس اپریل کی ڈیٹ جو ہے وہ فیصلہ ماننے میں نہ ماننے میں چیلنج میں دوبارہ سماعت میں گزر جاتی ہے کیوں ہو رہا ہے سب سے بڑی بات آپ کو یاد ہوگا آپ کمر کر رہے ہیں اور ہمیں سب سے بڑا جم کہتے تھے کہ جو سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہم بلکہ مان رہے ہیں پڑ یہ ریجیم چینج ہے ہم یہ کہتے تھے کہ یہ پاکستان کے اندر صرف سادش نہیں پاکستان کے بھاروی سادش نہیں تو ہمیں کیا کہتے تھے تو جو مرضی کے ہیں آپ ہے تو یہ آئینی ہمیں آپ کو آئینی طریقے سے ٹا ہے اور آئینی طریقے سے ہمارا بنا شباز شریف اگر ہمیں یہ کہا جائے کہ آپ نے اسمیہ غلط توڑی ہیں ہم کہیں گے آپ کمر سکتے ہیں غلط کیا آئین کے اندر کوئی ایسی شکر جو ہمیں کہہ رہی ہے اسمیہ ہم نے غلط توڑی ہیں یہ پارلیمنٹری سسٹم کے اندر ڈومین ہے پاوز دی ہوئی ہے وزیر اعظم کو وزیر اعلیٰ کو کہ آپ جب لگے کہ آپ نے جو لوگوں سے بادہ کیا ہوا ہے آپ اسے پورا فلفل نہیں کر سا آپ کسی وقت بھی دوبارہ عوام کے بعد دوبارہ جا کے مینڈیٹ لے سکتے ہیں اور زیادہ پاور کے ساتھ آ سکتے ہیں یہ آپ کی حکومت ختم ہو جائے گی پر جب میں اس چیز کو ہی نہیں مانتا تو مجھے بتائیں اس کا حل کیا ہے یہ تو آپ بنانا رپبلک کی طرف جا رہے ہیں نا اور دوسری طرح جو آپ نے بات کی کہ نائنٹی ڈبل کو ٹھیک ہے پر اس کے ساتھ ٹون فیفٹی فور بھی ہے جو کہتا ہے جس میں سپرین کورٹ نے بھی ججمنٹ دی جو لاز ججمنٹ دی جس میں تھوڑے آپ چینج بھی کر سکتے ہیں جیسے میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں جب ہمارے خلاف یہ vote of no confidence آیا تو ہمارے درمیان کے اندر دو آپ کو یاد ہوں گے OIC کا جناس ملکت ہوا ایک سبرہان کا ہوا ہے اور ایک سیٹری لیبل کا ہوا اس کی وجہ سے کچھ دس پندرہ دن آگے چلی گئی ڈیٹ تو دس پندرہ دن بیس دن پچیز دن سے کل فرق نہیں پڑتا یہ سپریم کورٹ یہ سمجھ لے کے ہاں ترہا ٹائم ضروری چاہیے تو سپریم کورٹ اگر سے ویلیڈیٹ کر دیتی تو بات قتم ہو جاتی ہے